سترہ مہینے کی لمبی عوضی میں منیشتی سودیا نے کئی بار عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹ آئے کنا سہی کے خلاف ہوئے والوں کو اگر سرکار دوڑ اسی دن لگا لے گی تو سمدھان لکے گا سمدھان لکے گا اور سمدھان کریں اس سمدھان کی تاکست ہے سکتائی کی تاکست ہے مجھے دے گا سمدھان ہی دے گا اس سے گا تھی سرکار دیتا ہے مجھے دن لکے گا یگنا یگن دیں لکے گا دیں لکے گا دیں لکے گا موسیقی 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 تو جیل سے بہار آئے منشتی سودیا اور آتے ہیں انہوں نے حملہ بولا اور ساتھ ہی کیجری وال بھی اس وقت جیل میں ہے تو انہوں نے کہا کہ جیل کے تالے ٹوٹیں گے اور کیجری وال بھی چھوٹیں گے آم آدمی پارٹی کے لیے ایک بڑا بوسٹر منشتی سودیا سترہ مہینے کے بعد جیل سے بہار آئے ہیں موسیقی 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 اور میٹل لے کے آنا کنٹری کے لیے اس کی خوشی ہے جی نیراج کی اپلبدی پر نیراج کی ماں نے کہا کہ ہمارے لیے سلور ہی گول جیسا ہے نیراج کی ماتا پتہ سے خاص باتچیت کی سبادان اپماد چھانے تو پورے دیش واسیوں کا ہماری طرف سے دنیاواد ہے اور جیسے مطلب ہمارا ماننا ہے کہ یہ جیسے بولتے ہیں بھئی ان کا بیٹا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ پورے دیش کا بیٹا ہے جیتنی بھی مطلب اپنی پورے دیش کی جنتا اس کے لیے مطلب پرے کر رہی تھی سب ہی کا اس کے اوپر اتنا ہی اکھ ہے جیسے میڈل جیتا تو سب ہی نے چیئر کیا سب ہی اس کے لیے ویش بھی کر رہے تھے کافی مطلب پورے دیش کا ہی ایک بیٹا ہے ہم لوگ مطلب اکیلے یہ نیجات آ سکتے بھی ہم نے سب کچھ کیا ہے تو اس میں پورے دیش کا یوگتان ایک ماں ہی بتا سکتے کہ بچے نے جو ہے کتنی محنت کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے دیکھو جی یہ تو خوشی کیا سو ہے آز آتے ہیں لیکن بہت خوشی ہم نے سیلور کی گولڈ کی کوئی آم نائسی نہیں ہے لیکن ہم نے سیلور بھی گولڈ برگا ہے جو بچہ لے کے آیا وہ بیمارہ لے کے آیا گولڈ لے کے آیا سیلور لے کے آیا وہ بیمارہ لے کے آیا لیکن ہم نے کوئی نہیں ہے جو دکھن بچوں کا حضور سامائی تنے دنوں میراج چوپڑا کے چاچا نے کہا کہ ہر کھلاڑی کا دن ہوتا ہے شاید فائنل کا دن نیراج کا نہیں تھا ساری چیچے اپنے لن روپ نہیں ہوتی کئی بار دن بھی ہوتا ہے آج اس کا دن میں کچھ ہن کچھ کمی تھی جو اس نے پہنچ فاؤن دیئے ہیں اس کی ایک ہی گانی تکھروتی اور وہ اس کو سیلور میڈل میں لے کے گئی ہے کیا اس بار امید کر رہے تھے گولڈ کی تو کیا لگ رہا کچھ کمی رہے دیش امید لگائے بیٹھا تھا لیکن آج بہت ہی بہترین پر جرسن کیا پاکستان کے ارشت ندیم نے اور وہ گولڈ کا ڈیجر ویل ہے ہاکی میں بھارت نے زوردار پردرشن کیا اور برانج میڈل اپنے نام کیا ہے بھارتیہ ٹیم نے شاندار جیت ترج کی ہے بھارت نے رومانچک مقابلے میں سپین کو دو ایک سے ہرایا بھارتیہ کیپٹن ہرمن پریت سنگھ نے شاندار دو گولڈ آگے اس سے پہلے ہاکی میں بھارت نے ٹوکیو اولمپک میں چرمنی کو ہرا کر برانج جیتا تھا اور اب بات کرتے ہیں بازار کی شاندار گلوبل سنکیتوں سے بازار کا جوش ہائی رہا سنسکس نفٹی ایک پرسنٹ سے زیادہ کی بڑت پر بند ہوئے ہیں آج کے بازار میں سنسکس آٹھ سو پیس پوائنٹ چڑھ کر انہاسی ہزار سات سو چھ پر بند ہوا اور نفٹی دو سو اکیوان پوائنٹ چڑھ کر چوبیس ہزار تین سو ارسٹ پر بند ہوا میڈ کیپ سمال کیپ شہروں میں تیزی دیکھنے کو ملی نفٹی بینک انڈیکس بڑھت پر بند ہوا بی ایس سی انڈیکس کی بات کرے تو بی ایس سی کے سبھی سیکٹر انڈیکس بڑھت پر بند ہوئے ہیں آٹو ریالٹی آئی ٹی شہروں میں خریدداری رہی ہے تیل گیس انرجی پی ایس سی انڈیکس میں بھی تیزی دیکھنے کو ملی اگلے کچھ مہینوں میں بازار میں کافی ٹریگرز ہیں یہ کہنا ہے تری سکسٹی ون کی پریزنڈ انو جین کا وہیں سی ان بی سی آب آج کے ساتھ خاص باتچیت میں انو جین نے موجودہ بازار میں فارما ایف ایم سی جی سیکٹرس میں نویش کی سلا دی ہے فارما اور ایف ایم سی جی آبیسلی لیٹ کر رہے ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے جس طریقے سے موگ دکھ رہا ہے آپ نے سپلا کو دیکھا ہے سن فارما کو دیکھا ہے سب چل رہے ہیں اور ایسے کہ وہ ایک دیفنسیو ٹریڈ ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ رسک فیکٹر اس مارکٹ کا چینج کر رہا ہے تو نہ کیون فارما فارما اور ایف ایم سی جی دونوں پر پہ پوزیٹیو ہے جس طریقے سے ہندسان لیور کا بھی چارٹ ہے وہ ایک کروشل لیول کے اوپر ہے ریلائنس کا سٹاک ہے اور اوبرال میرے کو لگتا ہے کہ وہ کافی انڈر پر فارم کیا ہے کافی سیلنگ آئی ہے وہ اے جی این میرے خیال سے دو تین ہفتے کے اندر ہے ایچڈی ایف سی بانک ہے جس میں ایم سی آئی کی ویٹ جس کی اناؤنسمنٹ آئے گی آٹھ تس دن میں وہ کس طریقے سے ہولڈ کرتا ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا تو ایٹ ویل بی در دیفنسیو تو چاہے وہ ریلائنس ہو چاہے وہ آپ کا ایچڈی ایف سی بانک ہو ایف ایم سی جی ہو اور فارما ہو یہ چاروں جس پہ وہ گرنے نہ دے خاص کر کے اور بازار میں کیا ہے ٹیزی کا سیکرٹ اور کیا کہنا چاہتا ہے بازار آج آواز ڈھمیں اسی پر ہوگی بڑی چیچہ شام سات بچ کر ستا آبن مینٹ پر آج اولا الیکٹرک کے آئی پیو کی لسٹنگ ہوئی سٹاک مارکٹ میں دونوں نے ایکسچینج یعنی بی ای سی اور این ای سی پر کمپنی کا آئی پیو فلات لسٹ ہوا ہے بی ای سی کا آئی پیو قریب چھتر روپے اور این ای سی پر چھتر روپے پر لسٹ ہوا اولا آئی پیو کا پرائز بینڈ بہتر سے چھتر روپے پرتیش شیئر تھا حالانکہ اس کے بعد شیئروں میں زبردست تیز ہی آئی اور سٹاک نے انیس پرسنٹ سے زیادہ کے ساتھ انٹرہ ڈے ہائی چھو لیا اولا الیکٹرک کا آئی پیو دو اگس سے چھے اگس تک پھلا تھا آئی پیو قل چار دسمبلو دو سات گنا سبسکرائب ہوا کمپنی نے اینکر نویشکوں سے ستائی سو تیری سٹھ کروڑ روپے جھوٹائے تھے اور اب تصویر میوچول فنڈ کی ایم پھائی کی جولائی کے جو آقلے جاری ہوئے ہیں وہ ملے جلے سے نظر آ رہے ہیں میوچول فنڈ کے نیٹ انفلو میں مجبوطی ہے تو ایکوٹی انفلو میں تھوڑی سوستی ہے ای 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 ایم میں چھے پسنٹ سے زیادہ کی بڑھتری ہوئی ہے تمام آقلے بتا رہے ہیں ہمارے صحیح ہوگی یتن موتا جو میوچول فنڈ کے جو جو ایسٹ بیس ہے وہ تو بڑا ہے ہی اگر انفلوز کی بات کریں تو یس منت آن منت آپ کو تھوڑا بہت یہ دکھا ہے کہ اس مہینے جو اگر ہم انفلوز کی بات کریں تو جولائی کا مہینہ اتنا کچھ خاص رہا نہیں ہے obviously جولائی کا ایک کاران یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے income tax return آپ کو بھرنے ہوتے ہیں تو کہیں نہیں کہ آپ کو tax adjustments کے لیے اپنی تھوڑی بہت investments monetize کرنی پڑتی ہے آپ کو portfolio monetize کرنا پڑتا ہے تو اگر وہ adjustment اگر ہم دیکھ لیں تو نمبر ٹھیکی ٹاک آپ کو لگیں گے اگر ہم net inflowز کی بات کریں debt اور equity میں ملا کے تو جولائی کے مہینے میں لگ بھگ لگ بھگ 1,90,000 کروڑ روپے آپ کو دیکھیں گے کہ positive side پہ آتے ہوئے نظر پڑے ہیں اس میں سے اگر ہم equity inflow کی بات کریں تو جولائی کا مہینہ کافی اچھا رہا ہے 37,000 کروڑز آپ کو net basis پہ inflow آتے ہوئے دکھائی پڑے جو پچھلے مہینے لگ بھگ 40,000 کروڑ روپے کے آسپاس کا figure تھا لیکن اس کے اندر جو divergence ہے وہ divergence یہ ہے کہ multicap fund جو ہے وہ public نے زیادہ پسند کی ہے جولائی کے مہینے میں اور اسی لئے شاید یہ multicap fund میں لگ بھگ 7,000, 7,100 کروڑ روپے کے آسپاس کے inflow آئے ہیں جو لگ بھگ لگ بھگ دھگنا ہے پچھلے مہینے کے مقابلے اس کے سامنے جو ہے large cap funds اور small mid cap funds میں سے لوگوں نے پیسہ اپنا جو ہے نیویش کرنا تھوڑا slow کر دیا اگر ہم یہ term use کر سکے slow کر دیا ہے ایسا نہیں کہ ایک دم سے گھٹا دیا ہے لیکن slow کر دیا ہے large cap mid cap fund کی بات کریں تو 2600 کروڑ کا inflow آیا جو پچھلے time لگ بھگ 3000 کروڑ کا تھا large cap fund میں لگ بھگ 670 کروڑ ماف کیجئے اتنا fund آیا جو پچھلے time 970 کروڑ تھا تو کہیں کہ یہ mid cap اور large cap fund میں لوگوں کا traction کم ہوا ہے اور نئے نئے آپ نے NFOs بھی دیکھیں انہوں نے بھی کافی اچھا mobilization جولائی کے مہینے میں کیا ہے AUM اگر ہم بات کریں mutual funds کا لگ بھگ 6% بڑا ہے اور اگر ہم mid cap funds کی بات کریں تو یہاں آپ کو تھوڑا بہت منت آن منت slowness دکھائی پڑ رہا ہے overall SIP کا نمبر تگڑا ہے inflow کا نمبر تگڑا ہے جولائی کے مہینے میں income tax کے وجہ سے تھوڑا بہت slow down ہے لیکن clearly جو momentum ہے وہ trend جو ہے وہ positive ہی ہے دیش کی سب سے بڑی insurance company LIC جلد ہی health insurance business میں آنے والی ہے CNBC آب آج کے ساتھ exclusive باتچیت میں company کے CEO & MD صدھارت مہنتی نے کہا کہ اسی وطور میں ادھگرہان پورا ہونے کی سمبھاونا ہے اگر سمجھا جائے کہ اگلے دو سے تین مہینے میں composite insurance آتا ہے جو آپ کو allow کرے گا health insurance میں جانے کے لیے تو کیا یہ وطور FI 25 میں آپ یہ acquisition جو ہے اس کا announcement اور you know commencement کمینسمنٹ کر پاؤں گے Reliance Group کی پروموٹر آموانی فیملی دیش کی سب سے valuable family business ہے خرون انڈیا اور برکلیز private clients کے پہلے most valuable family business list میں آموانی پریوار 25 75 000 کروڑ کی value کے ساتھ ٹاپ پر ہے سات لاک 12 کروڑ کے ساتھ نمبر دو پر بجاج family ہے وہیں نمبر تین پر عادت برلا گروپ کی پروموٹر کی ایم برلا family تیسری نمبر پر جی ایس ڈیوی سٹیل چلانے والے سجن جندل کا پریوار نمبر چار پر اور HCL technologies کی پروموٹر نادر family چار لاک تیس ہزار کروڑ کی value کے ساتھ نمبر پانچ پر ہے پار گجرا سمیت پوری دیش میں ڈائیمن انڈسٹری میں اس وقت کاریگروں کو جبرن چھوٹی پر بھیجا جا رہا ہے کام کاج کے دنوں میں بھی کٹاوٹی ہو گئی ہے آخر کار کیوں ہے ایسی دسا اور کب لوٹے گی ہیروں کی چمک دیکھ دیکھ کیتن جوشک ریپورٹ ہیرہ کارکھانوں میں ان دنوں مشینیں بند پڑی ہیں اور کاریگر بیکار سبتہ ہمیں اب تین دن کی چھوٹی رکھتی گئی ہے جو پہلے نہیں تھی نتیجہ کاریگروں کی حالت کافی خستہ ہے سورت کی سب سے بڑی ہیرہ کمپنی کیرن جیمز نے اپنے پچاس ہزار کاریگروں کو ویکیشن پر بھیج دیا ہے رشیا یکرین یود امریکہ یوروپ اور چائنا میں مندی کے چلتے پولش ڈائیمنڈ کی خرید میں 60 سے 70 پر سنٹ کی گراؤ ہے رف ڈائیمنڈ کا اوور سٹاک ہو گیا ہے اس لئے ڈائیمنڈ انڈسٹری کی ستھتی بد سے بد تر ہوتی جا رہی ہے ڈائیمنڈ 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 رہے ہیں ڈائیمنڈ